اسلام کو میری ویڈیوز میں ہم آپ کا دوست اب ایسے دیکھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو میری پچھلی ویڈیو تھی وہ میں نے مکہ مکرمہ کے اوپر بنائی تھی تو آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو مدینہ اور منورہ کے بارے میں کچھ فیٹ پتاؤں گا تو اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو بھی تک لائک نہیں کی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آگے پڑھتے تو مدینہ منورہ جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام یا صرف تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد مدینہ تن نبی کے نام سے جانا گیا اور اس کے بعد اس کا نام مدینہ تن منورہ ہوں گے مدینہ تن منورہ کا مطلب ہے میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں مدینہ مطلب شہر منور مطلب روشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی مقدس مسجد مسجد الحرام مکہت المکرمہ میں ہے ویسے ہی اسلام کی دوسری مقدس مسجد مسجد النبوی مدینہ تن منورہ میں ہے مدینہ تن منورہ کا جو شہر ہے وہ تیبا کے نام سے بھی چاہدہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی مدینہ تل منورہ جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کی حفاظت جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں جس کی وجہ سے تجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوسکے گا جیسے کہ مکہ مکرمہ میں نون مسلمت کا داخلہ منع ہے جیسے ہی مدینہ منورہ میں نون مسلمت کا داخلہ منع ہے مسجد نبوی جس جگہ پر بنی ہوئی ہے وہ جگہ پہلے دو تاجروں کے پاس تھی جو کہ اپنی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دے رہے تھے تاکہ وہ وہاں پر مسجد برا سکیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حساب سے دس دینار میں وہ زمین خریدی اور پھر وہاں پر مسجد نبوی کی تابیت شد جس جگہ پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہاں پر بجلی سب سے پہلے عثمانیہ سلطنت نے پہنچ رہی تھی عثمانیہ سلطنت نے اپنے تخت جو عثمانیہ سلطنت کا تخت تھا ترکی کے اندر وہاں سے بھی پہلے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بجلی فراہم کی تھی اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا مدینہ منورہ میں ہے مسجد قبلت ہے جہاں پر مسلمانوں کو حکم ہوا تھا اور انہوں نے اپنا رخ مسجد اکسہ کی طرف سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا وہ مسجد قبلتین بھی مدینہ منورہ میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 622 ہجری میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی اور اس وقت سے ہی اسلامی کلینڈر ہجری شروع ہوا تھا جس کے مطابق ہم مسلمان اپنا رمضان اور حج کے سارے چیزیں تاریخ وغیرہ دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں اور بھی بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جیسے کہ جنت البقی مسجد شہدہ مسجد قبا مسجد قبلتین مسجد خندق جہاں پر پہلے سات مسجدیں ہوتی تھیں سبہ مساجد جس کو اب انہوں نے ایک کر کے مسجد خندق کر دی ہے جو کہ غزوہ خندق کی جگہ پر حکام ہے اور اہد کے پہاڑ جہاں پر غزوہ اہد بھی تھی اور مسجد اہد مدینہ منورہ سے تیس کلومیٹر کی توری پر وادی جن ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گاڑی کو روک دیں یا گاڑی آپ بند کر دیں تو آپ کی گاڑی خود بخودی سوک سے ایک سو بیس کی سپیٹ پہ خود بخودی چلنا شروع ہو جاتی ہے مدینہ منورہ کے اندر مدینہ میوزیم بھی ہے جہاں پر آپ کو بہت ساری تاریخی چیزیں دکھنے کو ملیں گی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پہ اس وقت مدینہ تور منورہ کی مسجد بنی ہوئی ہے مسجد نوی جس جگہ پہ بنی ہوئی ہے وہ وہ ایریا پورا شہر مدینہ شہر کی عبادی کا تھا مطلب کہ جتنا مدینہ شہر جتنا بڑا تھا اس پورے ایریا میں اس وقت مسجد نوی بن چکی ہے اور جتنا باقی کا علاقہ ہے وہ نیا ڈیویلپ ہوئی ہے مدینہ تور منورہ کا موسم گرمیوں میں خوب گرم ہوتا ہے مطلب کہ شدد والی تپش والی کرمی پڑتی ہے وہاں پر اور سردیوں میں وہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے سردیوں میں پھل ٹھنڈ پڑتی ہے اور کافی اچھا موسم ہوتا ہے وہاں پر سردیوں میں جی دوستو تو یہ تو ہو گئے مدینہ نورورہ کے کچھ فیٹس اب جو آگے میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں وہ میرا پرسنل ایکسپیئینس ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے شہر جاتا ہوں تو وہاں پر جاکے جو میری فیلنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا مطلب کہ مدینہ منورہ اتنا پرسکون شہر ہے اتنا پرسکون شہر ہے کہ میں نے آج تک دنیا میں میں جتنے بھی جگہ پہ میں نے ٹرائول کیا ہے مدینہ منورہ جیسا سکون مجھے کہیں نہیں ملا وہاں پر جاکے آپ کو ایک الگی قسم کی فیلنگ آتی ہے مطلب پولائٹ کام بہت تھی مطلب آپ کہہ لے کہ خاموش آپ بلکل ایک قسم کا فریش فیل کرتے ہیں کافی آپ کو کوئی ٹینشن کوئی کچھ نہیں کافی ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے مدینہ کے جا کے اگر آپ میں سے میرے کوئی دوست اگر مدینہ گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے بھی یہ فیلنگ فیل کی ہوگی اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل سے وزیاد المنورہ کی زیارت کروائے اور ان کو یہ سب چیزیں فیل کرنے کا موفق تا کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے میرا چانل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز اور